السلام علیکم ایرے بین ویلکم بیک ٹو می چینل اور کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور الحمدللہ جو شابان کی رات ہے گزر گئی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی عبادت کو جو ہے قبول کرے تو بس یہاں پر ہو رہی ہے افتاری کی تیاری کیونکہ فٹا فٹ سے افتار بنا لیں گے ابھی جو ہے گرمیوں کی اتنی زیادہ دن تھے اور اللہ کی رحمت دیکھئے شام شام کو جو ہے ہمارے یہاں پر ہو گئی ہے بارش اور اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا لیکن میں باہر جا کر بلکل بھی vlog نہیں شوٹ کر پائی مطلب باہر کا جو بارش والا نظارہ تھا اس کو شوٹ نہیں کر پائی یہ ہی تھا کہ فٹا فٹ سے میں جو ہے افتار جو ہے ریڈی کر لوں ہوتا ہے نا کہ ٹائم پر ہمیں ہر چیز رکھنی پڑتی ہے بنانی پڑتی ہے تو بس یہاں پر سیمپل کورما بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے آئل لیا ہے گرم مسالے دالے ہیں اور پیاز اس میں دال دوں گی پیاز کو جو ہے ہم براؤن کر لیں گے اچھے سے بس یہ ہوتا ہے کہ فٹا فٹ سے بنا اور افتاری کے جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم تھوڑی سی دعا کر لیں تو یہ بہترین لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ٹائم دعا بھی قبول کر دیں تو بس اسی وجہ سے جلدی میں بنا رہی تھی تاکہ مجھے بلکل بھی ٹائم نہ ہو جائے ساتھی ساتھ بچوں کو بھی ریڈی کرنا ہوتا ہے مطلب وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں روزہ وغیرہ کھلنے کے لئے اور اسی چیزوں میں جب ہم بچوں کو انوال کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک شوک سے پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے ہم بھی اس طریقے سے افتار کھائیں گے مطلب روزہ رکھ کے افتار کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے تو وہ ایک الگی فیلنگ ہوتی ہے تو بچے بھی ایکسائٹیڈ رہتے ہیں تو ان کو بھی اچھے سے کپڑے چینج کروانا جو بھی ان کا کام رہتا ہے وہ کرنا ساری چیزیں کرنا ہوتا ہے تو فٹا فٹ سے میں یہاں پر بنا رہی تھی پیس جو ہے براؤن ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی ساتھی ساتھ دوسرے چلے پر جو ہے میں چاول چڑھاؤں گی چاول جو ہے میں نے بھیگو کے رکھا ہے جو باسمتی چاول ہوتا ہے آپ کو سب کو پتا ہی ہوگا اگر ہم اس کو بھیگو کے رکھتے ہیں ہاں فور یا زیادہ جتنا زیادہ ہم بھیگو کے رکھیں گے اتنا ہی اچھا وہ ہمیں ریزولٹ دے گا تو بس اس کو میں نے بھیگو کے رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں اسی کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ میں چاول جو ہے بگار لوں یہاں پر میں نے پیاز دالا ہے درکلسن دالا ہے اور کھڑے مسالے تھوڑے دالے ہیں بس اس میں میں تیز پتہ بھی دالتی تھی لیکن ابھی نہیں دالی ہوں تو بس اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک ہماری پریاز ٹرانسلوسنٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ابھی جو ہے میں دال رہی ہوں دھنیا پاورڈر اس سے اچھا فلیور آتا ہے تو بس اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے جو ریاو خوشبو دی ہے درکلسن کی اس کو بھی اچھے سے پکنے دیں گے تاکہ اچھا سا ہمارا ہو جائے تو بس یہاں پر ہمارا ہو گیا ہے جتنے ہم نے چاول لیے ہیں اس سے ڈبل ہمیں اس میں پانی دالنا ہے میرا تو میجرمنٹ ایسا ہوتا ہے جتنا بھی میں چاول لیتی ہوں اس سے ڈبل میں پانی لے لیتی ہوں بس اس میں اچھا سا چاول بن جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے جب تک میں نے چاولوں کا کیا تو یہاں پر ہمارے پیاز بھی جو ہے اچھے سے براؤن ہو گئے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ براؤن کر لیتے ہیں تو بلکل بھی ہم اس میں مسائلے اور گوشت آلنے تک پیاز جو ہے جل جاتی ہے تو بس سنیرہ سا گولڈن سا رکھا ہے میں نے کلر اور اس میں جب میں نے ہوں واش کیا ہوا چکن جو کہ بہت مسکلوں سے میں چکن واش کرتی ہوں بتلایا نہیں کیوں میں چکن واش کرنا بہت زیادہ زیادہ لگتا ہے مطلب اس کا سارا گنگی نکالنا تو بہت دیر لگ جاتی ہے تو وہ چکن میں نے اس میں آڈ کیا ہے اچھے سے میں نے واش کر لیا تھا ابھی میں نے آڈ کیا ہے اس میں دال رہی ہوں دو چم اچھا درک لسن چھوٹے اور اچھے سے اس کو بھونیں گے جب تک درک لسن کے ریو سمیل نہ چلی جائے اچھے سے بھون لیں گے اور یہ کوروانہ بہت اچھا بناتا مطلب بہت ہی اچھا بناتا اور اتنا سیمپل ہے کوئی بھی اس میں جھنجٹ نہیں ہے آپ بناتے ہو چکن چنگیزی ساری چیزیں بناتے ہو لیکن یہ بہت زیادہ اچھا بھی بناتا اور تیشٹ پہ اتنا ریفرن نہیں تھا کہ کچھ الگ سے ہم اس کو بنائیں تو بہت اچھا بناتا اور میں اس کے ساتھ بنانے چاہتی تھی کیا بنانا چاہتی تھی تندوری کی روٹی لیکن اتنا زیادہ وقت پتہ نہیں کیسے ٹائم نکل گیا شام کا وقت بہت جلدی نکل گیا تو پھر میں نے سوچا نہیں ابھی دن بھر ہم نے روزہ رکھا تھا پھر شام کو جو ہے اس طریقے سے ہیوی فوڈ ہو جائے گا تو بس میں نے اس کو سکیپ کر دیا پھر فریج میں جو ہے آٹا تھا روٹی کا تو بس میں نے روٹیاں بنا لی اس میں تندوری تھوڑی ہیوی ہو جاتی کیونکہ مہدی کی ہوتی ہے نا تو جلدی اسے حضم نہیں ہو پاتی تو بس اس کو سکیپ کر کے روٹیاں جو تھی اسی کو بنا لی ساتھ میں چاول اور ایک اور ماں اچھا ہوگا تو بس اتنا ہی بنایا ہے موسیقی یہاں پہ دیکھئے بھی پانی جو میں نے ڈالا تھا وہ ابل چکا ہے مطلب پانی ابلنے کے بعد ابھی میں چاول ڈالنا ہے تو بس یہاں پہ میں نے چاول بھگا کے رکھا تھا وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے سارے مسائلے ایک ایک کر کے دال رہے ہیں مثلا حلدی نمک لال میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈال ڈال کر اچھے سے میں بھون رہی ہوں بہت زیادہ میں نے گوشت کو بھونا ہے جس سے بہت زیادہ ٹیسٹ جو ہے انہانس ہوا ہے تو اچھے سے اس کو بھون رہی ہوں ایک ایک انگیڈینس جو اس میں جائے گی وہ ڈال رہی ہوں اور اچھے سے بھون رہی ہوں ابھی تماتروں کے ساتھ پہ اچھے سے بھون لوں گی تاکہ تماتر کے اندر کا جو ایکسٹرا وارٹر ہے وہ نکل جائے اور اچھے سے تماتر بھی بھون جائے تماتر کی پیوری میں نے یہاں پر یوز کی ہے چکنزالن میں تماتر کی پیوری بہت اچھے سے جاتی ہے مطلب اس کا ہی اسے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو میں جب بھی دالتی ہوں تماتر پیوری ہی دالتی ہوں لیکن کبھی جب تماتر دال دیتی ہوں تو وہی ہوتا ہے کہ مجھے اتنا یہ نہیں لگتا تو جی یہاں پر دیکھیں چاول جو ہے اوبال آ گیا ہے تو چاول میں جو ہے سوری پانی میں جو ہے اوبال آ گیا ہے تو اس میں میں جو بھیکے ہوئے میری چاول ہے وہ ایڈ کر دوں گی تو بس اس میں زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے ایک دو بار چمچ چلانا ہے ادھروائیس ہمارے چاول جو ہے بہت در سے پیکے ہوتے ہیں تو چمچ ہم جب چلاتے ہیں تو توٹ جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ٹیماتر اچھے سے بھون جانے کے بعد جو گرم مسالہ دھنیا پورٹر زیرہ پورٹر ہوتا ہے وہ آدھی چمچ اور سوری گرم مسالہ آدھی چمچ ایک چمچ جو ہے دھنیا پورٹر اور ایک چمچ جو ہے زیرہ پورٹر میں اس میں ڈالا ہے اور اچھے سے پھر سے بھون لوں گی بہت زیادہ میں نے اس کو بھون بھون کر پکایا تھا اور جتنا بھونا تھا اتنا ہی تیزتی دالن بناتا تو لاشٹ میں میں نے یہاں پر ہرہ دھنیا ڈالا ہے آشٹ میں کبھی بھی ہرہ دھنیا ڈالے دروائیس ہم فسٹ میں جب پیس کے ساتھ یا مسالوں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں تو یہ کالا پڑ جاتا ہے تو این میں میں نے یہاں پر ایک گرین چلی ڈالی ہے تھوڑا سا سپائسی نیس ایک سپائسی ٹچ کے لیے آپ چاہے سے دو تین چار ڈال سکتے ہو بس میں نے ایک ڈالی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تیک ہی تھی تو اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا بس پائن ڈالوں گی تاکہ تھوڑا سا ہمیں چاول کے ساتھ بھی اسے کھا سکے تو یہاں پر دیکھیں ابھی میں سارے چیزیں بھوننے کے بعد این میں جو ہے فیٹا ہوا جو دہی ہوتا ہے وہ ڈالی ہوں ایک کپ کو تھوڑا ہی کم ہے اتنا ڈالی ہوں اور یہ چکر میرا ہاف کے جی تھا تو بس اس کو پھر دہین کا پانی پھرا نکلنے تک اچھے سے پھر سے بھول لیں گے اور اس کے بعد جو ہے دہین کا پانی بھی نکل جائے گا اچھے سے تیل نکل آئے گا تو بس ہماری جو کورما ہے ریڈی ہو جائے گا چاول بھی یہاں پر ریڈی ہو رہے ہیں بس فٹا فٹ سے کام ہو رہے تھے اور اللہ تعالی ہمیں رمضانوں میں اسی طریقے سے محنت کرنے والا مطلب خدمت کرنے والا بنائے یہ بھی ایک خدمت ہے کہ ہم کھانا بناتے ہیں اپنے شہروں کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں تو یہ بھی ایک خدمت ہے اس میں بھی سستی نہ کریں اور عبادت میں بھی سستی نہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ارادہ کریں گے کہ ہم اچھی عبادت کریں گے اور خوب عبادت خوب خدمت ساری سمیٹ لیں گے سارے سواب سارے جو اچھا ہی ہیں رمضان کی ساری سمیٹ لیں گے انشاءاللہ تو یہ ہے ہمارا مینیو اسی کے ساتھ لیتی ہوں میں آپ سب سے علی بیدہ انشاءاللہ پھر ملوں گی اللہ حافظ and thank you so much friends